اسلام علیکم ناثرین ڈراما سیریل جفا کے انیوالی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نمیر نے تو شروع دن سے اندلیب کا ساتھ دیا اور اب آجے بھی اندلیب کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اندلیب کو بھی کہہ دے گا کہ اسے کسی کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دے گا نمیر اندلیب کو ٹرامی سے انپالنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ اب اندلیب کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دے گا کہ اندلیب کی ماضی کے بارے میں کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا لیکن نمیر کی ماں جو کسی قیمت پر بھی یہ نہیں چاہتی کہ اندلیب اس کے گھر رہے اس لیے وہ ہر بار سے اندلیب کو تانے دیے وغیر نہیں رہ پائے گی نمیر جب کمرے میں آتا ہے تو اندلیب رو رہی ہوتی ہے جو کہ اندلیب کو آپ روتا نہیں دیکھ سکتا وہ اندلیب کو کہتا ہے کیوں نہ ہم میان بیوی کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح اپنے رشتے کا آغاز کریں اس طرح ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی مل جائے اور یہ کہتا ہے نمیر اندلیب کی طرف ہاتھ پڑھاتا ہے اور اندلیب جس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ وہ نمیر کا ہاتھ تھام لے وہ نمیر کے طرف اپنا ہاتھ پڑھاتی ہے لیکن نمیر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے آپ کہتا ہے کہ اسے روتی وی لڑکیاں بلکل نہیں پسند اگر وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے آپ نے آنسو ساخت کرنے ہو بہت بہت روت دو لیا آپ رونا بلکل ختم کر دو اور اچھے سے اپنے زندگی کا آغاز کرو اور زندگی میں آلے بڑھو آپ نے ماضی کو بھول کر دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ زارہ کے سامنے حسن کا پاغل بنانا شروع ہو چکا ہے حسن جو کہ نیم پاغل ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور اب زارہ کے ساتھ اس کے مسئلہ مسائل شروع ہو چکی ہیں زارہ کسی سے بھی بات کر رہی ہوگی تو وہ زارہ پر شاب کرے گا اور اسے کہے گا کہ وہ نمیر سے بات کر رہی ہے اس طرح وہ بات بات پر سارہ کے ساتھ چیہے گا چلائے گا اور یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھائے گا زارہ جس نے حسن کا یہ روب پہلی نہیں دیکھا اب وہ حسن کو سمجھائے لیے کہ وہ اس طرح اس پر چیخ یا چلا نہیں سکتا تب حسن زارہ کو کہتا ہے کہ میں چیخ رہا ہوں تم پر اصل میں تمہیں ہی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی حسن کا یہ بدلہ گواہ روب اس نے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے زارہ جو تھی حسن کی غصے کو اس کا پیار سمجھتی رہی لیتا ہے اب اسے جا کر پتا چلے گا یہ حسن ایک نارمل انسان نہیں بلکہ حسن ایک ذہنی مریض ہے جس پر حلاف اگر کوئی بھی بات کوچھ آئے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتا ہے